طالب العلم عامر عبد الرزاق درجہ سالسہ مقرم زلہ باغ موضوع ان کا ہے خلفہ راشدین کے تیدی کرنا میں طالب العلم عامر عبد الرزاق نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الكفار رحماء بینہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کن نجوم فبی اجیہ مقتدیتم احتدیتم صدق اللہ العزیم وصدق رسولہ النبی الكریم واجب الاحترام حضرات علم اکرام قلم و کرتاس کو سامنے رکھ کے منصب عدل پہ جلوہ آفروز منصفین عزام اور میرے طالب علم ساتھیوں آج میں آپ حضرات کے سامنے جس خوبصورت عنوان کا سہارہ لے کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے خلفہ راشدین کے تجدیدی کارنامے سامعین زیوکار اس بات پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ معزز ہستیاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدد جماعت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں پھر صحابہ اکرام میں خلفہ راشدین کی ہستیاں زمانے کے لیے ایسی مشغل راہے کہ جنہوں نے حضور کے لائے ہوئے علم و عمل کو حاصل کر کے امت تک کچھ یوں پہنچایا کہ جن کے کارناموں کی سینکڑوں مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ جو دین اسلام کی بقاہ کی دلیل ہے جی ہاں میں انہی خلفہ راشدین کے تجدیدی کارناموں کی بات کر رہا ہوں کہ حضور کے وسالے پر ملال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ نے بڑے تحمل کے ساتھ تمام فتنوں کا خاتمہ کیا لشکرِ اسامہ کو روانہ کیا مسلمہ قذاب کے خلاف اعلانِ جہاد کو بلند کیا جمع ترطیبِ پرآن کا کارنامہ سرانجام دیا منکرینِ زکاة کو روحِ زمین سے مٹایا لشکرِ اسامہ کو روانہ کرتے ہوئے حضرت عمر کے منع کرنے کے جواب میں یوں کہا کہ آجب بارن فی الجاہلیتی وخبارن فی الاسلام پھر دورِ خلافت حضرت عمر کے مبارک کندو پہ ڈالا جاتا ہے آپ کی شخصیت کمال میں اپنے معراج کو پہنچتی ہے عشدہ والِ کفاری روحہ ماہو بینہم کی عملی تصویر بنی رہی جہاں ریایہ سوتی ہے امیر المؤمنین جاکتے ہیں ارے جس شخص کپڑوں میں ستر سے زائد پیبند لگے ہوں اسے عمر کہتے ہیں ارے جو بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جاتا ہے غلام سوار ہے آقا پیدل چل رہا ہے اسے عمر کہتے ہیں ارے جس نے اپنے دور اقتدار میں چار ہزار مسادید تعمیر کرائی اسے عمر کہتے ہیں ارے جس نے اپنے دور اقتدار میں قرآن کے حفظ کا طریقہ رائج کیا اسے عمر کہتے ہیں جس نے تراوی بیس رکت تراوی کا حکم نافذ کیا اسے عمر کہتے ہیں جس کے دور اقتدار میں شیئر اور بکری ایک ہی گاڑ سے پانی پیا کرتی تھی اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں عزیز آن من اگر حضرت عثمان کے کارنموں کو دیکھنا ہے تو قرآن کھول لیجئے جامعہ قرآن بننے والے حضرت عثمان ہیں جنہوں نے بیر محمونہ کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا اسے عثمان کہتے ہیں نبی کی فرمان کی لاج رکھ کے جوان قرآن کر دے اسے عثمان کہتے ہیں حضرت علی کی اگر بات آئی محاصل کے سیگے میں اہم کارنم سرانجان دیئے زمیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا کافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک رہا گویا خلپہ راشدین نے رب کی زمین پہ رب کا نظام قائم کر کے دکھایا پھر میں یوں کہوں گا لے شوک سے نام صحابہ کا گر چرچہ عام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین